بڑی توجہ سے سنیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات کے لیے ایک خوشخبری ہے وہ یہ کہ پچھلے چھ سال یا سات سال سے جب سے میں کینیڈا میں مقیم ہوں غالباً ساتمہ سال ہے کینیڈا میں تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اور آپ اس کو کئی بار جان چکے کہ اب تک میں حدیث پاک کے کام میں مصروف رہا ہوں یہ معلوم ہے یا نہیں آپ کو ہاتھ اٹھائیں اور میں نے ابھی تفسیر قرآن کا کام باقاعدہ شروع نہیں کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس دورے کے بعد واپسی پر انقریب کسی وقت شروع کرنے والا ہوں اللہ کے عظم سے تفسیر قرآن کا پچھلے سات سال سے آٹھ سال سے یکسوئی کے ساتھ حدیث پاک کے کام پر لگا ہوا تھا اور الحمدللہ تعالیٰ کئی لاکھ احادیث کا زخیرہ کھنگالنے کے بعد کیا کئی کئی لاکھ احادیث کا زخیرہ کھنگالنے کے بعد سات آٹھ سال میں جو کام حدیث پاک کا کر رہا تھا الحمدللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو گیا ہے اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہے ساروں کے لیے اور تحریک کے تمام کارکنان کے لیے خوشخبری ہے کہ کموں بیش پچیس سے تیس ہزار احادیث کا زخیرہ پچیس سے تیس ہزار کے بین بین اتنے ہزار احادیث کا زخیرہ الحمدللہ تعالیٰ مکمل ہو گیا اور اس پورے کام کو تین بڑی کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے میں نے کتنی بڑی کتابوں میں ہاتھ اٹھا کے بتائیے نہ سمجھ آئیے آپ کو تین بڑی کتابوں میں وہ پورا کام تقسیم کر دیا اس سلسلے کی پہلی کتاب اور تینوں کتابیں کم و بیش آٹھ آٹھ جلدوں کی تیار ہوں حدیث پاک میں تینوں کتابیں آٹھ آٹھ جلدوں میں تیار ہوں اور مجموعی طور پہ یہ سارا کام چوبیس جلدوں میں یا پچیس جلدوں میں مکمل ہوا پہلی کتاب جو اس سلسلے میں الحمدللہ اس ماہ رمضان المبارک میں چھپ گئی اور ابھی میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں آٹھ جلدوں کی پہلی کتاب اس تیس ہزار احادیث کی عظیم زخیرے میں سے جس پر میں نے آٹھ سال لگائے اور پھر میرے شاگرد فرید ملت ریسرچ انسٹیچوٹ کے جو ریسرچ سکولر ریسرچ اسسسٹنس وہ سارے مسلسل شب و روز میرے ساتھ معاملت میں رہے ہیں ہر ہر معاملے میں مکمل معاملت میں رہے ہیں اب میں اس کا لمبے نام ہے کیا بتا سکتا ہوں فاروق رانہ کی ٹیم ہے محمد علی ہے کالامی ہے افضل قادری ہے حافظ زہیر ہے فرہان سنائی ہے اجمل مجددی ہے علامہ علی اکبر ہے نصر اللہ مہینی صاحب ہیں فیض اللہ بغدادی ہیں پھر یہ کمپیوٹر میں کمپوز کرنے والے ٹائپ اسٹ ہیں علی آز القیاس یہ میرے ساتھ اس سارے کام میں لگے رہے آجی منظور صاحب ہیں پھر چھاپ نے والے اور ان کی پھر پرنٹنگ پریس کی پوری ٹیم اور کمپوزرز کی اور ٹائپ اسٹوں کی پوری ٹیم یہ سارے اپنے اپنے مرحلے کے کام میں مصروف رہے الحمدللہ پہلی کتاب آٹھ جلدوں میں جو چھپ گئی اور آپ کو جلد ہی دستیاب ہو جائے گی آپ نے المنحاج السوی کا مطالعہ کیا پہلے جس جس نے پڑی ہے المنحاج السوی آج تک وہ ہاتھ کھڑا کرے دیکھیں بہت سی کتب پہلے آئی ہیں بہت سی کتاب آئی ہیں مگر جو فائدہ امت کو پاکستانی قوم کو اور اہل علم کو اساتذہ کو طلبہ کو خواس کو عوام کو جو فائدہ المنحاج السوی سے پہنچا عقائد میں عامال میں اخلاق میں مذہب حنفی میں اس فائدے کو ذہن میں رکھ لیں اور اس فائدے کو اگر سو سے ضرب دے دیں سو گنا زیادہ فائدہ وہ اس کتاب سے ملے گا جس کا نام معارج سنن رکھا ہے میں نے اس سے سو گنا زیادہ یہ فائدے میں عظیم ہو گئی ہے یہ کتاب یہ آٹھ جلدوں کی کتاب جو آپ کو دکھا رہا ہوں بیٹے ادھر آئیں ایک ایک جلد پکڑ کے کھڑے ہو جائیں نہ باہر یہ مبارک ہو آپ لیا ابھی اس کی کچھ جلدیں چھپی ہیں سن لیں کچھ جلدیں چھپی ہیں کچھ پریس میں ہیں یہ ستائیس رمضان تک یا انتیس رمضان تک یہ مسلسل رات دن جلدیں پریس میں جا رہی ہیں اور پریس والوں نے اپنی چھٹیاں منسوخ کی ہیں عید کی اور یہ آٹھ کی آٹھ جلدیں شب و روز چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہ آٹھوں جلدیں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد دستیاب ہو جائیں گی چند جلدیں اعتقاف ختم ہونے سے پہلے بھی مل جائیں گی چند جلدیں پہلے بھی مل جائیں گی ادھر لائیں بیٹھے اس کتاب کا نام رکھا ہے میں نے معارج سنن اوچہ بولی یہ کیا نام معارج سنن یعنی سنتوں کی سیڑیاں یا سنتوں کی آقا علیہ السلام کی سنتوں کی بلندیاں کیا آقا علیہ السلام کی احادیث اور سنتوں کی سیڑیاں سنتوں کی بلندیاں معارج سنن ہیدھر رکھ دو بیٹھے بہنوں اور بیٹیوں نے بھی دیکھ لیا ہے ٹی وی کے ذریعے کیمراز کے ذریعے ہاتھ اٹھا کر بتائیں موتا کیفات نے بھی پورا نام رکھا ہے اس کا معارج سنن لن نجات من الدلال والفتن معارج السنن لن نجات من الدلال والفتن یعنی سنتوں کی سیڑیاں اور بلندیاں گمراہی اور فتنوں سے نجات پانے کے لئے گمراہی اور فتنوں سے نجات پانے کے لئے اس کتاب میں اس کا طریقہ ترغیب و ترہیب کا ہے اور اس میں عقائد کے پہلی جلد مقدمہ ہے پہلی جلد مقدمہ اور عرب ممالک کے اس کو مؤخر کیا ہے عرب ممالک کے بڑے بڑے شیوخ اور علماء اور اپنے وقت کے آئیمہ حرمین شریفین کے مکہ اور مدینہ کے ملک شام کے مصر کے آپ سمجھ گئے نا موریطانیہ کے بیروت کے لبنان کے مغرب کے پوری دنیا عرب اور دنیا اسلام کے شیوخ شیوخ ان پر تقریزات لکھیں گے اپنی تقریزیں لکھیں گے تقدیمات تو پہلی جلد میں مقدمہ میرے عربی اور اس کا اردو ترجمہ مقدمہ کے ساتھ ان سب پوری دنیا عرب اور دنیا اسلام کی اور جامع العذر کے شیوخ بھی اور دنیا بر سے اور حرمین شریفین کے ان کی تقدیمات اور تقریزات لکھی جائیں گے وہ پہلی جلد میں شامل کریں گے دوسری جلد فقط توحید پر ہے کامل صرف توحید پر ہے دوسری جلد یہ مسلم یہ اس طرح کی پوری جلد توحید پر ہے اسی طرح تیسری جلد پوری رسالت پر ہے چوتھی جلد پھر اس کے بعد انبیاء صحابہ اہل بیت اولیاء ایمہ فق اور مذہب اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر ہے چوتھی جلد پوری مذہب اہل سنت والجماعت عقائد پر تین جلدیں دوسری تیسری اور چوتھی آٹھ میں سے تین جلدیں عقائد پر اس عقائد کے بعد پھر عامال ہے پانچمی جلد صرف طہارت اور نماز پر روزہ حج زکاة احکام پر پھر آگے جلدیں پھر حقوق اور فرائض پر جلدیں پھر اخلاق اور آداب پر جلدیں پھر اذکار اور دعوات پر جلد ہے پھر معاملات پر ہے اجتماعیات پر ہے امرانیات پر ہے الغرض آپ کی اور ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر ہر گوشے اور ہر ہر پہلو پر جامع جلد تیار کر دی پوری زندگی کے لیے ایک کامل نمونہ حیات اس مارج سنن میں احادیث نبوی کی شکل میں زامنے آ گیا اور جہاں جہاں ضروری ہے وہاں تشریحات بھی ہیں عربی میں مگر ہر لفظ کا اردو ترجمہ ساتھ ہے تعلیقات ہیں تشریحات ہیں آئیمہ کی تصریحات ہیں شروع ہیں یعنی شرعہ بھی جگہ جگہ ہے تعلیق بھی ہے حوالہ جات بھی اور ایکسٹرا بہت ہیں اور آئیمہ کے اقوال و آثار بھی ہیں ہر ہر دلیل سے مزین ہے یہ تحریک منحاج القرآن کے ہر رفیق کے لیے عمر بر کا نصاب بنا دیا ہے یہ آپ کا نصاب بنا دیا ہے یہ شامل نصاب بھی ہوگی جامعہ میں پورے ملک میں اس کو بھیجیں گے آپ گھر زندگی میں سارے اہل خانہ خاندان باری باری اول تاخر اس کو پڑھیں گے بچوں کو پڑھائیں گے اس کے درس ہوں گے ان کے حلقات ہوں گے علماء حلقے قائم کریں گے مشاہ حلقات قائم کریں گے اساتذہ قائم کریں گے ایک عظیم الشان زخیرہ اتنا جامع موضوعات کا اور شر و بس کے ساتھ اس کی تعلیقات اور نئے انوانات اور تراجم کے ساتھ یہ ہمارے پاس بارہ سو سال کی تاریخ میں اس طرح کا زخیرہ آج تک تیار نہیں ہوا تھا بارہ سو سال کی تاریخ میں جو جمی موضوعات کو جس میں زہد کے موضوعات حقائق کے موضوعات عقائد کے موضوعات اخلاقیات کے موضوعات عمال کے موضوعات فرائض کے موضوعات حقوق کے موضوعات جانوروں تک کے حقوق والدین کے اولاد کے بیوی بچوں کے عیزہ قارب کے غریبوں کے یتیم کے درخت دستوں کے پہاڑوں کے جانوروں کے پرندوں کے ان کے حقوق بھی مسلموں کے غیر مسلموں کے ایک نظم کے ساتھ پہلے زمانوں میں اس طرح کے نظم نہیں ہوتے تھے اس دور جدید کے نظم کے ساتھ یہ جامع چیز الحمدللہ تعالی جو آپ کو دے دی یہ پہلی کتاب ہے آپ نے اس کو لینا ہے اور حاجی منظور احمد صاحب جو پریس والے ہیں انہوں نے آٹھ جلدوں کے لیے جیسے ماہ رمضان میں ہمیشہ ہوتا ہے انہوں نے آپ موتکفین کے لیے اس کا جو بھی ہدیہ بنے گا اس کو 50% اعتقاف میں آنے والوں کے لیے ماہ رمضان کی برکت سے آف کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے میں تو لیتا نہیں ہوں اپنی کتابوں سے رویلٹی میرا ایک پیسہ ہی نہیں ہوتا میری رویلٹی تو میری جیب کے لیے تو ایک پیسہ نہیں ہوتا میری ذات کے لیے تو اللہ اور اللہ کا رسول کافی جیسے سیدنا صدیق اکبر سے آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا بنایا اور چھوڑا ہے ارز کیا گھر والوں کے لیے یعنی ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو میرا تو اس میں سے جو وصول ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے باقی سب کچھ آقا کی امت کے لیے اور آپ کے لیے لہٰذا آپ یا جہاں بھی سٹال لگا ہوا ہے ان کی پیمنٹس کر کے آپ اپنی بکنگ کروا لیں بجائے کہ چاند جلدیں اب لے جائیں اور باقی جلدیں دوبارہ عید کے بعد آ کے لے جائیں ایک مہینے تک یہ جو اعلان ہے ان کا قائم رہے گا پورے مہینے تک لہٰذا آپ آرام سے بکنگ پیمنٹ کر جائیں رسید لے جائیں بکنگ کروا کے اس کی رسید لے جائیں عید کے دس پندرہ روز کے بعد مہینے کے اندر اندر کسی وقت آ کر چونکہ رسید آپ کے پاس ہوگی پیمنٹ کی آ کے اپنی جلدیں لے جائیں سات جلدیں میں نے آپ کو بتایا ابھی مل جائیں گی اور ایک عالم عرب کے مشایخ کی تقریزات کے بعد بعد میں ملے گی بکنگ آپ ابھی کروا لیجئے جو ہی فرصت ملے جاتے جائیں اس میں کسی یعنی اس سے بڑھ کر سرمایہ کوئی نہیں آپ کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھئے عرفان مختصر ایک جلد میں مطالعہ کے لئے المنحاج و سوی کو پڑھئے اور جام زخیرہ آر جلدوں پر مہارج و سنن کو پڑھئے الحمدللہ پوری زندگی علم نبوت کے ساتھ روشن ہو جائے احادیث نبوی علم نبوت ہے آقا اسلام کی سنن اور احادیث ہی علم نبوت ہے ایک تو یہ خوش خبری اور اس کی بوکنگ کروائیں رسیدیں لے جائیں اور عید کے بعد آ کر وصول کر جائیں اکٹھا سیٹ ایک ہی بار اب میں بتا دوں اگلے سال اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں جب آپ آئیں گے آٹھ نئی جلدیں تیار ہوں گے اگلے سال آپ کو پہلے مل جائیں یہ رمضان سے قبل وہ آٹھ جلدوں پر مشتمل حدیث کی دوسری کتاب وہ نادر الوجود ہے اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ ہماری اسلامی علم کی پوری تاریخ میں وہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر ہے حدیث نبوی کی کتاب صرف شان مصطفی میں یہ کتاب تو جام ہے یہ کتاب تو جام ہے سارے معاملات کی وہ صرف شان رسالت محاب صلی اللہ علیہ علیہ آقا علیہ 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 کی عظمت میں آٹھ جلدوں کی حدیث پاک کی کتاب آج تک ہماری پوری ہزار بارہ سو سال کی تاریخ میں خال ستن عظمت مصطفیٰ میں اور شان مصطفیٰ کے موضوع پر حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی قاضی یاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس کو الشفا کہتے ہیں اس طرح کی کوئی کتاب نہ قاضی یاز سے پہلے رحمت اللہ تعالی علیہ اور نہ ان کے بعد آقا علیہ سلام کی شان اقدس میں حدیث پاک کی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی خالص سیرت کی کتابیں لکھی گئیں جیسے المواہب اللہ دنیا ہے اور بڑی بڑی جلدوں کی کتابیں ہمہ گیر جام موضوعات پر مگر فقط آقا کے فضائل پر منع پر خسائل پر شان پر عظمت پر واحد کتاب جو حدیث کا زخیرہ تیار ہوا حضرت کاضی عیاز رحمت اللہ 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 پاک نے آپ کو اس طرح کی آٹھ جلدوں کی پوری کتاب بتا کر دی صرف شان مصطفی میں حدیث نبوی کی آٹھ جلدوں کی کتاب یہ ہماری پوری تاریخ میں نہ اول زمانے میں لکھی گئی نہ آج تک آخر زمانے میں لکھی گئی علم کی بارہ تیرہ سو سال کی تاریخ میں فقط شان مصطفی پر عظمت مصطفی پر اور احادیث نبوی کا زخیرہ اور تعلیقات اور تشریحات اور اقوال و آثار کے ساتھ تاریخ میں نہیں لکھی گئی جو اس مزاج کی کتاب ہے واحد میں نے بتا دی وہ الشفاء ہے امام ابو ساتھ انیشہ پری نے اوائل دور میں شرف المصطفی لکھی تھی مگر وہ مختلف نویت کی ہے اس نویت کی نہیں اب یہاں ایک بات میں زمنان کہہ دوں آپ کو اتنی بڑی بات ہے جب آپ اللہ کی نعمت تحدیس نعمت کے طور پر کہیں گے کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے یہ کیا بات ہے بڑوں نے لکھی ہے بڑی لکھی گئی ہیں کہنے میں کوئی خرچ ہوتا ہے دو جملے ہی ہیں جس کے جی میں آئے جو کہہ دے آپ کی بات کو محض رد کرنے کے لیے کوئی کہہ دے گا کہ جی نہیں آپ نے ایسے کہہ دیا یہ کیا بڑی لکھی گئی جگڑا نہیں کرنا کسی سے جواب سمجھا دیتا ہوں جو کہے اسے کہے آمن وصدق اگر اس طرح حدیث نبوی پر آر جلدوں کا اتنا بڑا زخیرہ الشفا کی طرح اگر کوئی لکھا گیا ہے تو جگڑا نہ کریں صرف نام بتا دیں اور کتاب دکھا دیں اگر بارہ سو سال میں ایسا کام ہوا ہے تو اس کام کا نام بتا دیں اور وہ کتاب دکھا دیں بس ختم ہو گئی بات ہم اپنی بات کو واپس لے لیں گے کوئی جگڑا نہیں ہے تقرار نہیں آسان بات ہے علماء کرام کے لئے اگر کوئی کہے تو دیں سادہ وہ نام بتا دیں وہ کتاب دکھا دیں ختم ہو گئی بات ہم سر تسلیم خم کرتے یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں بارہ صدیان ہو گئیں علم کو مدبن ہوتے ہوئے یہ شرف اللہ رب العزت نے تحریک منحاج القرآن کو اس پندرمی صدی میں آتا دیا کہ لاکھوں احادیث نبوی میں سے ہزار احادیث کا زخیرہ صرف شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے موضوع پر حکم عصنات کے ساتھ تعلیقات کے ساتھ تشریحات کے ساتھ معنی و مطالب کے ساتھ قاضی یاز کی ایک جلد الشفا کی ماند پندرہ صدیوں کے بعد یہ شرف اللہ نے تحریک من حج القرآن کو دیا کہ آٹھ جلدوں کا زخیرہ عظمت مصطفیٰ میں حدیث پاک کاغلے سار آرہا اس سال جامع کتاب آگئی جو زندگی کی اصلاح کے لیے جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پر ترغیب دینے کے لیے روزے کی ترغیب پر حج کی ترغیب پر حضور کی عظمت پر شان پر اقائد صحابہ پر اقائد اہل بیت پر اقائد اعیمہ پر اقائد انبیاء پر اقائد اولیاء پر پھر طہارت پر نماز پر اخلاق پر زہد پر ورہ پر اخلاق حسنہ پر اخلاق سیعہ پر یعنی استقامت پر تقوی پر ورہ پر توبہ پر خشیت پر اس طرح کرامات صحابہ پر کرامات اولیاء پر کرامات صالحین پر تمسوک کتاب سنت پر تمسوک بالجماعت پر تمسوک سواد آزم پر ان تمام موضوعات پر اس طرح طہارت پر ازان پر مسجدوں کی فضیلت پر نماز پر سنن پر نوافل پر جمع عید سیام رمضان لیلت القدر زکاة انفاق حج عمر علم تعلم قرآن قرآن صلاة و السلام ناد خانی اذکار رات دن کے عمر بالمعروف والدین کے حقوق رشتداروں کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق اولاد کے حقوق عام مسلمانوں کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق کمزور مساکین کے حقوق مردوں کے حقوق جنازہ اور جنازے کے بعد کے حقوق تلقین کے تسبیت کے زیارت کبور کے حقوق عصال سواب کے حقوق حیوانات کے حقوق پرندوں کے حقوق درختوں کے حقوق پودوں کے حقوق پتھروں کے حقوق اور زمین کے حقوق یعنی یہ کتاب اس انداز کے ساتھ جامے اور مانے جو زندگی کے ہر گوشے کو احاطہ کرتی اور اگلے سال جو رمضان المبارک سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ آٹھ جلدوں کی عظمت مصطفیٰ میں اس سے اگلے سال چونکہ کام مکمل ہو چونکہ آپ صرف چھپنی ہیں تیار ہونی ہیں انشاءاللہ تعالی جب اس سے اگلے سال آئیں گے تو رمضان المبارک سے پہلے آپ کے ہاتھ میں غالباً دس جلدوں کی کتاب ایک اور ہوگی یہ بن جائیں گی چھپیس جلدیں یا پچیس جلدیں ممکن ہے ستائیس بن جائیں کل وہ جامعہ سنہ کا وہ حصہ ہوگا جو احکام کا مذہب امام آزم ابو حریفہ کے مطابق تمام فقی احکام حدیث نبوی سے ثابت ہوں گے ہنفی مذہب پورا بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور کتب حدیث سے یہ امام آزم ابو حنیفہ کا ادھار تھا ہمارے ذمہیں جن کے ہم مقلد ہیں جو ہمارے امام ہیں ان کا ادھار تھا بڑے بزرگوں نے ائیموں نے اپنے اپنے دور میں ممکن حد تک اس کو چکایا چکانے کی کوشش کی مگر بہت بڑا ادھار تھا چونکہ اکثر آئیمہ جن کی کتب دستیاب ہیں اٹھانوے نینانوے فیصد وہ شافعی ہیں اور حملی ہیں ہنفی نہیں ہے زیادہ تر یہ ادھار تھا اور یہ ادھار بھی چودہ سو تیرہ سو سال کے بعد تحریک منحجر قرآن نے چکا دیا ہے ہنفیت کا ادھار تو جب اگلے سے اگلے سال آئیں گے تو اس کی شاید وہ بھی آٹھ یا دس جلدیں ہوں گی تیار ہیں اب میں نے کہا چونکہ حدیث کا کام مکمل ہو گیا اب یہ اس سال یہ چھپ گئی اگلے سال شانِ مصطفیٰ والی کتاب چھپ جائے گی اس کے اگلے سال احکامِ فقہ کی مذہب کے اوپر کتاب احدیثِ نبوی کی چھپ جائے گی لہٰذا یہ ملائیں گے تو یہ جامع اکٹھا چھپیں گے بعد میں تو اس کو جامع اور سننا بھی کہیں گے مگر ان کے الگ الگ نام ہوں گے آٹھ آٹھ دس دس جلدوں پر تو حدیثِ پاک کا کام الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے تصدق سے مکمل ہوا اب آپ کا کام ان کو لے جانا خریدنا اور پڑھنا اور پڑھانا اور معاشرے کے ہر گھر تک پہنچانا ہے یہ آپ کا کام بولیے لے جائیں گے یا بس سن کے خوش ہو گئے دیکھئے نا اس کا کوئی پیسہ میرے گھر نہیں آنا نہ کبھی آتا ہے میں تو اللہ رسول کے لئے لکھتا ہوں اور آپ کی خدمت کرتا ہوں حضور کی امت کی خدمت کرتا ہوں تاکہ صدیوں تک یہ دین زندہ ہو اور روشن ہو اور نسلوں تک یہ پیغام پہنچے میں نے فرض ادا کیا اب آپ کا فرض ہے ریجسٹر کروائیں رسیدیں لیں اور اگلے ایک مہینے کے اندر پندرہ دن عید کے بعد آ کر یہ لیتے جائیں مہینے ٹیلی فون کر کے آئیں تاکہ سب جلدیں جب یہ بتا دیں کہ چھپ کے موجود ہیں اس وقت اکٹھا ایک ہی بار آ کے لے جائیں ایک اور آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں دوسری اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے یہ برطن دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے برطن اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اس کی زیارت کر لیں دیکھ رہے ہیں برطن آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں اس طرف والے بھی دیکھ رہے ہیں اور بینے اور بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں چونکہ میں ٹی وی کی سکرین کے ذریعے جان رہا ہوں آپ کا رسپونس یہ مد نبوی ہے مدینہ پاک سے لے کے آیا ہوں آقا علیہ السلام کے پاس ایک پیمانہ تھا ایک برطن تھا اور سب صحابہ اکرام کے پاس وہ برطن تھے مد آقا علیہ السلام جب آئے تو آپ نے واحد اس ایک پیمانے کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ مبارک لنا فی مدنا و فی ساعنا اللہ تعالیٰ ہمارے مد میں اس مد میں برکت پا اس مد میں برکت پیدا فرما اس مد میں برکت عطا فرما یہ مد کیا ہے یہ برطن ہے تقریباً دودھ یا پانی اگر ڈالیں تو ایک چوتھائی کم ایک کلو آتا ہے اس میں یعنی ساڑھے سات سو ملی گرام کہیں گے جی ساڑھے سات سو گرام اڈائی سو گرام کم یعنی ایک پان کلو گرام ایک کلو ہوتا ہے نا جس کو پہلے زمانے سیر کہتے تھے اب کلو گرام ہے اس کلو کے چار اس سے کر لیں چوتھائی نکال دیں تو تین چوتھائیاں ملا دیں تو یہ مد کا وزن بنتا ہے اس کے اندر پیمانہ یہ اصل برطن جو آقا علیہ السلام استعمال فرماتے اصل وہ استمبول ٹاپ کپی پیلس میں استمبول میں اجائب گھر ہے ٹاپ کپی وہ مدینہ پاک سے عثمانی ترک ساتھ حفاظت کے لیے لے گئے تھے وہ استمبول میں محفوظ ہے صحابہ کرام کے وقت سے لے کر آج کے دور تک اہل مدینہ نے اور آئیمہ اور محدثین نے سنت کے ساتھ اس کی میئرمنٹ کی کہ اوپر سے کتنا چوڑا تھا اس نیچے کتنا اس کے نیچے کتنا بیس کتنی تھی وزن کتنا تھا ہائٹ کتنی تھی اور استمبول کے ٹاپ کپی پیلس میں آقا علیہ السلام کا اصل برطن اس سے آقا علیہ السلام دودھ بھی پیتے ہیں کبھی پیالے میں اس میں پانی بھی نوش فرماتے اسی سے غسل بھی کرتے گندم بھی ناپ کئیسی کو دیتے اسی سے لیتے اور عام ہر چیز کے ناپنے کا پیمانہ آقا علیہ السلام کے گھر میں یہ تھا اور یہ صحابہ کرام کا پیمانہ تھا اور مدینہ پاک کا تھا اس کا نام لے کر بخاری اور مسلم شریف میں حضور نے دعائیں کی بالکل ایکزیکٹلی اس کی ڈیٹو کوپی اس پیمانے کی تمام میئرمنٹ کے مطابق اہل مدینہ کہ جو بزرگ جن کے پاس سند ہے اور میوزیم میں بھی ہے وہاں میوزیم میں انہوں نے اس کو بنایا ہے اس آقا علیہ السلام کے اصل برطن کی بالکل ایکزیکٹ ڈائمنشن پر اور پھر سند کامل کے ساتھ یہ مد نبوی میں آپ کے لیے لائیا ہوں مدینہ پاک سے چونکہ آقا علیہ السلام نے اس مد میں یعنی اس پیمانے میں جو ایک چوتھائی کم ایک کلو گرام ہے اس وزن اور پیمانے کے لیے دعا فرمائی مد پیمانہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے مد میں برکت فرما تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پیمانہ اگر یہ مد ہو مد نبوی فرق نہ ہو دائیمنشنز کا تو اگر مریض بھی اس نیت کے ساتھ کہ مد نبوی ہے اسی میں دوائی پیئے پانی پیئے دودھ پیئے شفاہ ہو جائے گی گھروں میں خیر ہو جائے گی رزق میں برکت ہو جائے گی چونکہ آقا علیہ السلام کی اللہ مبارک لنا فی مد دینا یہ جو پیمانہ ہاتھ میں مد اس کے لیے دعا فرمائی یعنی وہ جو برطن گھر میں تھا اس کے لیے نہیں میری بات سمجھیں جو خود یوس فرماتے تھے اس ایک برطن کے لیے نہیں اس پیمانے کے لیے دعا فرمائی یہ جو ایک چوتھائی کم ایک کلو گرام اسی ڈائیمنشن پہ جو مد استعمال ہوتا تھا اس نیت کے ساتھ اس کے استعمال میں برکت ہے میں نے حاجی محمد سلیم صاحب کو یہ دیا ہے کہ ہر روز جو آپ کو ساری افطاری میں کھانا ملتا ہے ہر ایک دیکھ میں اس مد نبوی کو بھر کے پانی سے ہر دیکھ میں ڈالتے ہیں آپ کی ہر دیکھ میں اس ایک مد نبوی ڈالا جاتا ہے میں نے کہا ہر دیکھ میں ڈالیں اور پھر خواتین کی طرف بھی بھیجتے ہیں اور ان کے آن جو دیکھیں پکتی ہیں ان میں سے ہر ایک دیکھ میں یہ مد نبوی بھر کے دیکھ میں ڈالا جاتا ہے یہ پہلی شام میں نے دے دیا تھا تاکہ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ ہمارے مد میں برکت پیدا فرما وہ جو برکت مد نبوی ہے وہ آپ کے ہر کھانے کو نصیب ہو جائے میں نے چاہا آپ کو زیارت کراؤں اور اس مد نبوی کی تفصیل بتاؤں سیارت کرتا ہے اب رکھیں пос remote اشترکا ہے شایر لیک